کادیانیوں کے جو امیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمارے پاس ووٹوں کے لیے آیا تھا کہ ہمیں آپ لوگ ووٹ دیں تو ہم نے اپنے مسائل رکھے تو اس نے کہا جب میں حکومت میں آؤں گا تو پھر قانون تبدیل کر سکوں گا ایسے میں کیسے کر سکتا ہوں کادیانیت نوازی اس موجودہ دور میں کتنی چلی گئی اور یہ سارا کچھ یہ بنیادی طور پر کادیانیوں کو تحفظ دینے اور اسلام کے خلاف جو انڈریکٹ سازش ہے اس کا ضروری یہ تھا اہم یہ تھا کہ آپ علماء کو جتنا نفرت انگیز تقریروں کے ذریعے ان کو بیزت کر سکیں وہ کریں تاکہ یہ اور سب سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کادیانیوں کو جو بحث کے بعد اسمبلی کے اندر کافر قرار دیا گیا تھا اس میں مین جو کردار تھا مولانا فضل الرمان کے والد تھے اور باقی تمام علماء تھے مولانا شامہ نورانی اور تمام علماء تھے آج بھی علماء کو ٹارگٹ کر کے کادیانیت نوازی اور ان کے لئے راستہ ہموار کرنے میں اگر کوئی رکاوات ہے تو وہ ایک ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان اور علماء امت جو ان کے ساتھ ہیں تو لہٰذا یہ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی آج کل ٹھیک ہے دھرنے سے پہلے بھی اس کی تقریریں ہوتی تھیں سب کچھ ہوتا تھا نفرت آمیز دھرنے کے بعد جس طرح کوئی پاگل پن اور جنون ہوتا ہے نا اس کی تقریروں میں وہ آ چکا ہے اب یہ بڑا مشتعل ہے منٹلی طور پر بلکل یہ ڈسپرس اور بگھر چکا ہے اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس میں مین وجہ یہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان طاقت میں ہوں اگر یہ سامنے آئے اور ان کو اگر تزہیق کا نشانہ نہ بنایا گیا عوام کے اندر ان کے خلاف نفرت نہ پیدا کی گئی تو جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا میں اپنے روشن خیال دوستوں کو ایک بات بتاتا چلوں کادیانیوں سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب کوئی اور رکھ لیں جب وہ مختلف انبیاء کو بھی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد نبوت چل رہی ہے اور فلان فلان ہمارا نبی ہے اور وہ مسلمانوں کو اپنی کتابوں میں کافر بھی مانتے ہیں تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ اسلام کو کادیانیت سے خطرہ ہو سکتا ہے اتنا یہودیت سے نہیں ہو سکتا لہذا اس کی جو رکاوٹ ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان ہے علماء امت ہے اور دیندار طبقہ ہے لہذا دیندار طبقے کو بیزت کر کے ہی ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان اور موجودہ حکومت کس طرح یہودیت اور کادیانیت نواز ہے